اس وقت میں ایدی سینٹر سراب گورڈ میں موجود ہوں یہاں پر بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کے شناختی کارڈ نہیں ہے یعنی کہ وہ یہاں پر کب سے ہیں کیسے آئے ان کو کون چھوڑ کے گیا یہ کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے ان کا باپ کون ہے ان کی والدہ کون ہے یہ ان کو نہیں معلوم ہمارے صاحب علیہ صاحب موجود ہے علیہ صاحب آپ مجھے کچھ بتا رہے تھے ان بچوں کے بارے میں بچوں کو پرابلم یہ ہے کہ اس سے پہلے تین چار پروگرام ہو چکے ہیں تو ان کا کوئی مضبط جواب نہیں ملا اور یہ بچے ہمارے پاس ایک لیمیٹڈ سوچ کے میار کے بچے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں جیسے ایک دفعہ میں ہمارے سارے کام ہو گئے پچھلے تین دفعہ سے انہوں نے پروگرام میں اپنے اپنے تاثرات دیئے تو اس کا ابھی تک ان کو کوئی ریزلٹ سمجھ میں نہیں آیا دوسری بات یہ ہے کہ ویسے بھی یہ بات کرتے ہوئے بڑے شرماتے ہیں جیسے وہ کوئی کے مینڈپ کی مثال ہے یہ ایک لیمیٹڈ ماحول میں رہے ہوئے ہوتے ہیں صرف ایک لمحے کے لیے آپ یہ چیز محسوس کریں کہ ہمارا زندگی میں کوئی بھی نہ ہو نہ ہماری ماں ہو نہ ہمارا باپ ہو نہ ہمارا کوئی بہن بھائی ہو نہ گھر بار ہو تو صرف اپنے آپ کو ان کی جگہ پر چند لمحوں کے لیے رکھیں اور پھر محسوس کریں کہ یہ درد کیا ہوتا ہے جس کے اندر انسان سوچتا ہے کہ اس کا کوئی بھی نہیں ہے تو یہ بچے میں بلکل علیہ صاحب آپ سے اگری کروں گے میں بلیم نہیں کروں گے میں ایک بات کہوں گا حالا کہ ادارے نے ان کو لازمی ادارے نے ان کے پاؤں پر کھڑا کر دیا اب یہ کام بھی سیکھ چکے ہیں اور یہ کہیں بھی اپنے زندگی گزر کر سکتے ہیں نامحالہ بڑے ہو رہے ہیں شادی کا بھی شعور ہے کام کا بھی شعور ہے تو اب یہ اس قابل ہو گا کہ ان کی نائی سی بنے اور یہ آگے جا کے پاکستانی شہری بھی بن سکے اور ماحول میں بھی رہے ہیں ناظرین اس وقت میرے ساتھ میرا چھوٹا سا ایک بھائی زبیر موجود ہے جس کو آپ نے دیکھا کہ وہ مزیدار قسم کی ڈبل روٹیاں بنا رہا تھا بیکری میں کام کرتا ہے ہے نا کیا نام کیا زبیر کتنے عرصے سیوں بڑا یہاں پر یہاں پر میرے وہ پانچھے سال ہو گئی پانچھے سال ہو گئی پہلے اس سے پہلے کار چھوٹے سے آئے تھے کیا زبیر کام کرتا ہے ہمارے دوست ہیں ہمارے دل ہے کتے وجہ تک کام کنا چیز باتے ہیں کبھی دو موط گئی تو وقت براія ہے پھر اس کے بعد کیا کرتے بجھنوبات د Law پھر کوئی کھیل ویل کھیلتا ہے سب دوستوں کے ساتھ کتنے دوست ہیں تمہارے ہمیں جباہ تمہارا شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا اچھا ناظرین اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم تندور کے پاس کھڑے میرا ایک اور بھائی یہاں پر موجود ہے اس کا نام حسن ہے اور وہ یہاں پر روٹی کا کام کر رہا ہے السلام علیکم حسن کیا حال ہے کیسی طبیعت ہے حال چال ٹھیک ہے کتی دیر تک کتی روٹیاں منا لی ہیں صبح سے دن میں حسن آپ کتنی روٹیاں دو ہزار چار سو دو ہزار چار سو روٹی کیا کرتے ہو سارا دن صبح اٹھ کے کیا کیا کام صبح اٹھ کے بس نماز پڑھتا ہوں نماز پڑھتا ہوں نماز پڑھتا ہوں اور اس کے بعد پھر کام کرتے ہیں دن کو یہی روٹی کا کام کتے گھنٹے کی ڈوٹی ہوتی ہے یہ چھ گھنٹے کی ڈوٹی ہوتی ہے چھ گھنٹے کے بعد حسن کیا کرتا ہے اس کے بعد نانے لگ جاتا ہوں نماز کی تیاری باہر نکلے ہو کبھی گھومنے پھرنے گئے یہ اللہ دین پارک یہ ہے جو ایسا لگا اللہ دین صحیح لگا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا شناختی کارڈ نہیں بناوا تو تمہیں کیا لگتا ہے شناختی کارڈ تمہارا بننا چاہیے بننا چاہیے کیوں شناختی کارڈ بننے سے بہت کام آتا ہے باہر لگ جاتے ہیں پھر وہ سناختی کارڈ کو پیچھتے ہیں لاغی اگر شناختی کارڈ بن جائے گا تو پھر تمہیں جا کے نوکری مل جائے گی تم نے کچھ پڑھائی شڑھائی کی ہے پانچ کلاس پڑھائی تو تمہارا کیا دل چاہتا ہے کہ تمہیں باہر جا کے کیا کام کرنا ہے ہم نے ہوتل کا کام کرنا ہے کوئی ناظرین مجھے حسن سے سوال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ تکلیف دے سوال ہے لیکن میں پھر بھی کوشش کروں گے کیونکہ میں ناظرین کو دکھانا چاہتا ہوں گے آپ بچے کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں حسن مجھے یہ بتاؤ کہ گھر امی اببہ کوئی ایسی چیز یاد آتی ہے یاد آتی ہے کیا سوستے ہیں یہی سوستے ہیں ماں بابا جے گھل لے جے ہی دی میں بڑے ہوئے ہیں ہی دی میں بڑے ہوئے ہی دی والوں نے پھالا ہے کیا نام ہے بیٹا کیا عمر کیا 19 سال یہیں پہ رہے ہو یہیں پہ رہے ہو یہ پہ رہے ہو یہ بتاؤ تمہارا شنافتی کاڑ یہ بے فرم نہیں بنا نہیں بنا کیا لگتا ہے شنافتی کاڑ بن جائے گا تو کیا آسانی ہو جائے بہت آسانی ہو جائے کہ باہر بندہ جائے کام جوب ہوگیرہ کرے اس میں ہی ہے مطلب کچھ بھی اوفیس میں اس میں کام کرنے کا شوق ہے اچھا بڑھائی گی ہے تو اپنے آفیس میں کہا تکی اچھے کلا سے پڑھنا ہے اچھے کلا سے اور اس کے بعد تمہیں آفیس میں کام کرنا ہے بس کر لیں گے اچھا بیسے باہر جاتے ہو کراچی میں نہیں ہاں گھومنے جاتے ہیں کہیں سی ویو وغیرہ سے سی ویو وغیرہ جاتے ہو کیا سب سے اچھی جگہ کیا لگی کراچی سب گھومنے کے بعد سی ویو لگی اچھی جگہ اچھی جگہ کیا کام بیکری میں کیا کام ڈبروٹی بناتے ہیں جی شناختی کارٹ بنا نہیں کیا عمر کیا ہے 18 سال 18 سال میں تو ابھی شناختی کارٹ بن جانا چاہیے نا جی بلد سکتے گا اگر حکومت بنوانا چاہیے تو بلد سکتا ہے کیوں نہیں بنوانا رہی ہے کہ اب وہ تو نہیں پتم کو پیغام دو گے حکومت کو جو سن رہے ہوں کہ وہ تمہا شنا ہمارے پیغام ہے کہ ہمارے سناکٹی کارٹ بنالے اگر ہم یہاں سے باہر جا سکے تو کہیں جو پوک کر سکتے ہیں ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ مہتاب اور رفیق موجود ہیں ہمیشہ سے یہاں پر رہے ہیں شاید ان کو اندازہ نہیں ہے لیکن ہمیشہ سے یہاں نہیں ہے شناختی کارڈ نہ کبھی بنا نہ بے فارم کا کچھ پتہ ہے زمانے والے کیا باتیں کرتے ہیں اس کا اندازہ ہی ہوگا ناظرین جو بچیں گیاں پر پلے بڑے ہوتے ہیں ان کو معاشرہ کے ساتھ تک ایکسپٹ کرتا ہے ان سے تھوڑی سی باتیں کرتے ہیں ان کے تاثرات جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا نام میں ہوں مدفیق مدفیق اور تمہارا مدفیق اچھا میں تھا میں بات میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں پہلے رفیق سے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تم بیٹھو یہاں پہ اچھا کیا ہوا شناختی کارڈ نہیں بنا میں کو پہلے ہوں نے دولہ پتہ پہلے میں بلسمن میں بہت سال گزارا ہے تو میں ادیس آگوں سامنے میں بہت چھوٹا تھا ہوں ادیس آگوں کا سامنے تو میں پہلے ہوں سامنے بھی اس کو میں بڑھا ہوں مہتاب مہتاب اتنا ہلکا کیوں بولتا ہے زور شی بولو مہتاب 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 کی عمر کیا ہے چین سال ہو گیا تم تین سال کیا ہو اچھا 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 کیا کام کرتا ہے مہتاب کیا پترہ دے دھو بھر کالی پترہ دے دھو پترہ دیتے ہو پترہ کیا ہوتا ہے دبلوٹی بنانے تنشیل دبلوٹی بنانے آتی ہے ان معصوم بچوں کو وہ اپنے آپ کو تین سال کا بتا رہا ہے ان کو نہیں پتا کہ وہ کون ہیں کہاں سے آئے ہیں اور ان کا فیوچر کیا ہے ان کے شناختی کارڈ موجود نہیں ہیں یہ بے نام وہ بچے ہیں جو اس دنیا میں آت ہو جاتے ہیں لیکن ان کی زندگی ان کو لایا جاتا ہے لیکن ان کے لیے یہ نہیں سوچا جاتا کہ جب وہ اس دنیا میں آ جائیں گے تو پھر کیا کریں گے باقی اگر ہم چلے جاتے ہیں اور باب اختیار تک تو وہ کس حد تک ہمارے لیے فکر مند ہے اس کا اندازہ شاید مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہر عام آدمی سمجھتا ہے لیکن یہاں پر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سوشل لیول پہ اس سوسائٹی اس معاشرے کے لیول کے اوپر اپنے اندر بدلاؤ لانے کی کوشش کریں اور اپنے ان کاموں کو جن کو نہ اسلام نہ ہمارا مذہب نہ ہمارا معاشرہ اجازت دیتا ہے وہ ان چیزوں سے ان برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھے کیونکہ ناظرین اگر ہم اس طرح کی چیزوں میں پڑے رہیں گے جس سے معاشرے کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے تو بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور ان خرابیوں کے بعد بہت سے ریزلٹس بھی سامنے آتے ہیں اور آج ہم لوگ وہ ریزلٹس دیکھ بھی رہے ہیں